نمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبر ہیں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر گرجے جہرام نمیش بولے راہل گاندھی کے بھارت جوڑو یاترہ سے ڈر کر موڈی جی نکالنے لگے اپنا روڈ شو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو درسل آپ کو بتاتے چلے دوستو اب ای وی ایم کے بعد جی ہیں ایک اور بوال شروع درسل آپ کو بتاتے ریموٹ مشن پر آر وی ایم پر یعنی کہ اب سوال اٹھنے لگے کہ پہلے تو ای وی ایم میں گڑھ بڑی کی جاتی تھی اب آر وی ایم میں بھی کھیل کیا جائے گا بتائیں گے کیا ہے یہ پورا پروازی مزدوروں کے لیے جو بنایا جا رہا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو بھارت جوڑو یاترہ میں دکھائی دیا سنتوکھ سنگھ کا جی ہیں دوستو ندھن کے بعد سنسانی ہے درسل آپ کو بتا دے بھارت جوڑو میں گانا وغیرہ دھول نگاڑے سب بند کر دی گئے ہیں فرحال وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو راہل گاندھی کی ہو رہی جم کر تعریف درسل آپ کو بتا دے راہل گاندھی کے ساتھ دو تصویر وائرل ہو رہی ہیں جس میں دو میلے کپڑے پہنے ہوئے لوگ راہل کے ساتھ یاترہ میں چلنا ہے جس کے بعد لوگوں نے راہل کی جم کر تعریف کی ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے آم آدمی پارٹی کا زوردار ہنگامہ بولے فلحال پی ایم نریندر موڈی اور ال جی خاص کر کے ال جی کے پاس کوئی بھی آپ سمجھئے دوستو ایسی پاور نہیں کہ وہ کوئی بھی فیدنر نے خود ستنٹر لے سکے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے مایا وطی ہوئی آگ بابولا بولے ای وی ایم سے بھی گڑ بڑی ہوتی ہے اور اب آر وی ایم لائی جا رہی ہے جی ہاں دراصل آپ کو بتا دے مایا وطی انصاف کر دیا ہے کہ فلحال اب وہ پیٹ سے چناؤ کر آیا جائے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں آر ایس ایس کو لے کر ہوا ہنگامہ دسل کملنات کے سلحکار نے میڈیا سلحکار نے جو ایک کتاب لکھی ہے آر ایس ایس پر جس کے لے کر بوال کھڑا ہو گیا اب اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں پی ایم نریند موڈی کے روٹ شو کی اصلیت راہل گاندی کو دیکھ کر بدل رہے ہیں پی ایم رنگ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ساری خبریں فڈہ فڈہ انداز میں دیں گے ایک ایک کرکت دیں گے سلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور دسل دوستو آپ کو بتا دیں پردان منطرین نریندر موڈی کو لگا بڑا جھٹکا راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں عمرہ جن سیلاب جیاں آپ کو بتاتے چلیں دوستو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں جن سیلاب عمرتہ چلا جا رہا ہے جہاں ایک طرف راہل گاندی کو سب ہی لوگ پسند کر رہا ہیں تو وہیں دوسری طرف دوستو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے بی جی پی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں سدو موسا والا کے پتہ دوسرے دن بھی نظر آئے جی ہے سدو موسا والا کے پتہ مانا جارہا راجنیتی منٹر کر سکتے دسل آپ کو بتا دیں سدو موسا والا بھی کانگریز میں تھے اور اب کی بار جب ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تو کانگریز میں شوک کا ماحول بھی تھا ایسے میں ہم آپ کو بتا دیں اب سدو موسا والا دو د دن سے لگتار بھارت جوڑو یاترہ میں چل رہا ہے راہل گاندی کی یاترہ کافی ماہینے بھی رکھی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں اسے دوہزار چوبیس کا سیمی فائنل بھی مانا جا رہا ہے دراصل بھارت جوڑو یاترہ سے حالانکہ راجنیتی کو جوڑنا غلط ہے یہ بھائی چارے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن راہل گاندی نے شروعات تو کر دی ہے دوستو جو کانگریز روڈوں پر اترنا بھول گئی تھی اچانک سے وہ کانگریز روڈ پ پر آ جائے تو بی جی پی کا کیا حال ہوگا یہ آپ اچھے سمجھ سکتے ہیں ہمیشہ لوگ کانگریز کو لے کر یہ کہتے تھے کہ کانگریز روڈ پر نہیں اترتی ہے اور دوستو لیکن جب کانگریز روڈوں پر اترتی ہے تب دوستو اس کا جلوہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہم نے دیکھا کہ اسے کانگریز نے بی جی پی کے ہاتھوں سے ہماچل چھین لیا اور یہی کارانے جو بی جی پی کو اب کی بار بڑا جھٹکا اور ڈل لگ رہا ہے دراصل بی جی پی نہیں چاہتی کسی بھی حال میں دوہزار چوبیس میں کانگریز کی سرکار آئے لیکن کانگریز جو ہے دوستو وہ اپنا پورا گنج بٹھا کر بیٹھی ہے کانگریز کو پتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے دوہزار چوبیس یعنی کہ دوستو بھاچپا کے انت کا سمجھ سب جانتے ہیں کہ فلال بی جی پی کو دوہزار چوبیس سے بہت ڈل لگ رہا ہے پی ایم نرین موڈی نے جو اپنا کہیں نہ کہیں جو ایک راہل گاندی کی چھوی خراب کی تھی راہل نے نہ صرف اس چھوی کو صدھ بھا رہا ہے بلکہ دوستو دوہزار چوبیس کا بگل بھی فوق دیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج دیش میں دوستو بدلاؤ کی ضرورت ہے اور بدلاؤ ہونا بھی چاہیے جب دیش میں بدلاؤ ہوگا دوستو تب ہی آپ اور ہم آگے بڑھیں گے اور اسی لئے کہیں نہ کہیں پردان منتری نرین موڈی کو ان چیزوں سے ڈر بھی لگتا ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو اب بھارت جڑو یاترہ اپنا سفر تیز جنوری کو ختم کر دے گی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور ا بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جے رام رمیش کا بڑا بیان بولے پی ایم موڈی ڈر گئے ہیں راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ سے اسی لئے نکال رہا ہے روڈ شو داصل آپ کو بتاتے چلیں دوستو کل پی ایم نرین موڈی نے روڈ شو نکالا روڈ شو میں پردان منتری نرین موڈی دکھائی دی ہے لیکن دوستو صاف دکھائی دی رہا تھا کہ پی ایم نرین موڈی کے اوپ اور بھارت جڑو یاترہ کا ڈر دکھائی دی رہا ہے کیونکہ پردان منتری جب روڈ شو کر رہے تھے تو یہ صاف ہو گیا تھا کہ راہل گاندی کی نقل کی جا رہی ہے ادھر راہل بھارت جڑو یاترہ کر رہا ہے ادھر پی ایم نرین موڈی روڈ شو کرنے لگے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے جہرام نمیش نر تنج کفتوکا کے پی ایم نرین موڈی کا یہ روڈ شو نہیں بلکہ ایونٹ منجمنٹ ہے یعنی کہ یہ صرف منجمنٹ کیا ہوا ایک ایونٹ کی طرح ہے جو کہ ختم ہو جائے گا وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دے دوستو آپ بی جے پی منتھن بھی کر رہی ہے دوہدار چوبیس کو لے کر ابھی ایک میٹنگ ہوئی حال ہی میں بی جے پی کے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ وپکش دوہدار چوبیس کے لیے پورا تیار ہے لیکن بات صرف وپکش کی نہیں کریں گے ہم بات کریں گے صرف کانگریز کی دیکھئے وپکش تو دوستو جو اس کی بھومی کا نبھائے گا نبھائے گا لیکن سب سے مضبوط چیز یہ ہے کہ کانگریز سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہی ہے جو اپنی قسمت پلٹے گی سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ سبہ چناؤ پاس سال بعد آیا ہے اب ایسے میں دوہدار چوبیس میں جب لوگ سبہ چناؤ ہونا ہے دوستو دوستو دوستے پہلے ہی کانگریز نے بھی اپنی کمر کس لی ہے خاص کر کے ان ساؤ تیریوں میں تو بھارت جوڑو یاترہ کو دیکھ کر پی ایم نریند موڈی جو روڈ شو کیا ہے اس کو لے کر تو پہلے ہی جرام نمیش نے تنج کسی دیا کہ پی ایم نریند موڈی کا یہ روڈ شو نہیں بلکہ ایونٹ منجمنٹ ہے جو کہ پردان منطری نکالتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کا آرہی دلی وزان سبہ بہنکرہ گھمہ دوستو آپ کو بتا دیا عام آدمی پارٹی نے پھر سے ایک بار ایل جی اور پردان منطری نیند موڈی کو گھیر لیا آپ کو بتاتے چلے ارون کے جیوال نے کہا کہ فیلحال ایل جی صاحب جو ہیں ان کے پاس ستنتر روٹ سے نرنے لینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے اور دوستو یہ بات سپریم کورٹ نے دو دو بار لکھت میں دیئے آپ کو بتا دیا دراصل ایل جی کے اوپر جب سنوائی ہوتی تھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اکیلے یعنی کہ ستنتر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے آپ آپ کو یہ حق نہیں ہے جس کے بعد دوستو دلی کی سرکار کو نظرانداز کر کر عام آدمی پارٹی یعنی کہ ارون کے جیوال نے کہا کہ ایل جی تو کہہ رہا ہے میں تو سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانوں گا جو میرا مند کرے گا وہ بھی کروں گا دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو یہاں پر جو شکچک ہیں لینڈ شکچک ہیں ان کی ٹریننگ روگ دی گئی ہے جس کے بعد ارون کے جیوال بھڑکے ہوئے ان کا کہنا ہے جن لوگوں کو سیلری دینا تھی کرمچاریوں کو ان کی سیلری بھی رکی بڑی ہے اس میں جان بوچ کر ایل جی اڑنگے لگانا اور ساری چیزیں کرنے سے ہمیں روک رہا ہے آپ کو بتاتے دراصل دوستو ہمیشہ سے بی جی پی کی ایک عادت رہی ہے اگر وہ کیندر میں رہتی ہے تو وہ لوگوں کو دوستو پریشان کر کے رکھ دیتی جس کی کیندر ساشت راجے میں سرکار ہوتی ہے ایسا ہی دوستو وہ پوندچیری میں کیا کرتے تھے پوندچیری آپ کو یاد ہوگا پوندچیری میں کانگریز کی سرکار تھی لیکن کانگریز اگر کچھ کرنا چاہتی تھی تو بی جی پی انہیں کرنے نہیں دیتی تھی اور یہی کاراں نے دوستو جو پوندچیری سے بی جی پی نے رات رہا سرکار گرا دی لیکن صاف دکھائی دی رہا ہے کہ فیلحال سرکار کی جو نیتیاں ہیں اس کے خلاف لوگ سڑکوں پر بھی اتریں گے اس کا آندولن بھی ہوگا اور سرکار کو پتا بھی چلے گا کیجیوال نے کہا کہ فیلحال لیل جی چنیوی سرکار کو ہی جب چنوٹیاں دے رہا ہے جب کچھ کرنے ہی نہیں دے رہا ہے نہ لوگ کی سیلیاں باٹنے دے رہا ہے نہ جلد ہی کاریوں کو ان کی سیلی دینے دے رہا ہے ہر چیز پر روک لگا رہا ہے کہ نہ نہیں ابھی نہیں کر سکتے آپ تو پھر دوستو آپ سمجھ یہ چنیوی سرکار کا مطلب ہی کیا ہے ایسے تو آپ لوگ تنتر کی حتیہ کر رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گا رہی ہے آپ کو بتا دوستو ای وی ایم کے بعد اب آر وی ایم پر حملہ جی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں موڈی شرکار کو گھپلے کرنے کیلئے ای وی ایم کم پڑھ رہی تھی تو اب آر وی ایم بھی لائی جا رہی ہے شاید دوزہ چوبیس کو مد نظر رکھتے ہوئے لائی جا رہی ہے تاکہ دوزہ چوبیس میں جم کے ووٹو کی چوری ہو پورا معاملہ سمجھئے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلے ای وی ایم کو لے کر پہلے ہی وی پکش ناراض رہتا ہے ایسے میں دوستو اب ای وی ایم کے بعد آپ کو بتا دیں آر وی ایم لائی جا رہی ہے اور آر وی ایم کے ذریعے دوستو ان لوگوں کو پریشان کرنے کا ارادہ ہے جو وی پکش میں ہے دراصل آپ جانتے ہی ہیں کہ ای وی ایم میں تو پہلے ہی چوری کے آر اوپ لگتے رہتے ہیں ابھی ایک دن پہلے ہی مایہ وطی نے بی جی پی کے اوپر آر اوپ لگایا ہے کہ کوئی جادو نہیں بلکہ ای وی ایم کے بل پر جیتی ہے بی جی پی وہیں دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دیں آر وی ایم بنائی جا رہی ہے یعنی کہ جو پروازی مزدور ہوتے ہیں ماند لی جی ہے آپ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں دوسرے راجے میں چلے جاتے ہیں تو آپ وہاں سے ووٹ کر پائیں گے ماند لی جی ہے آپ بیہار چھوڑ کر مدھ پردیش چلے گا یا پھر جو ہے مہاراشت چلے گا کسی بھی راجے چلے گا اپنا راجے چھوڑ کے تو آپ کہیں سے بھی اس سے ووٹ کر پاؤ گے اور یہ جو ریموٹ مشین بنائی گئی ہے یعنی کہ آر وی ایم اس کا ڈیمو بھی دیا گیا کئی وپکش اس وقت موجود بھی رہے لیکن آپ کو بتا دے وپکش اس کا پور جو اور سی ورود کر رہا ہے اور جو یہاں پر اس کو لاغو نہیں ہونے دیرہا ہے آپ کو بتاتے چلے جو وپکش اس کا کہنا ہے کہ سرکار جان بوچ کر یہ لا رہی ہے تاکہ چلاؤ اور دوستو فائدہ ہی فائدہ اب آپ سمجھئے دوستو اگر کوئی کسی اور دیش میں رہتا ہے سوری دیش بولاؤ کہ اگر کوئی کسی دوسرے راجے میں رہتا ہے تو دوستو آپ سمجھئے جب سامنے ہی ای وی ایم بٹن دبانے میں اتنے گھپلے ہوتے ہیں تو جب وہ دوستو کئی اور سے دبائے گا ریموٹ یہ بٹن تو دوستو آپ سمجھئے کتنے زیادہ گھپلے ہوں گے بی جی پی جان بوچ کر ان لوگوں کو پیسے دے کر ہی ووٹ ڈلوائی گی ریموٹ سے کہیں سے بھی کوئی کہیں ڈال دے گا کسی کو ووٹ کسی کو دھرا دھمکا کر ووٹ ڈلوائے جاتا ہے ریموٹ سے ڈلوائے سکتے ہیں تو اس کو لے کر وپک شنگدامہ کر رہا ہے اس کی ایک ہی مانگے کہ فیلال ہم اس کو لاغو نہیں ہونے دیں گے اور ہم چناوائے ہو کہ اس فیصلے کا یعنی کہ ای سی کے اس فیصلے کا ضرورت کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ دوستو بی جی پی بڑی چالاکی سے یہ لے کر آ رہی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کے ذریعے کتنا گھپلا گھوٹالا ہو سکتا ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پاٹی کے اوپر جم کر گر جا اکلیش یادہ ہو بولے فیلال مایوٹی اور بی جی پی دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں دیفل آپ کو بتاتے ہیں جب اکلیش یادہو سے ای وی ایم کو لے کر سوال پوچھا گیا کہ مایوٹی کی رائے پر آپ کیا کہتے ہیں تو اکلیش نے کہا کہ یہ سب کچھ ڈھونگ ہے مایوٹی ڈھونگ بتا رہے ہیں وہ بی جی پی کے ساتھ ملی ہوئیوں بی جی پی کی ہی بی ٹی میں اور دوستو ایسے دیکھا جائے تو اکلیش کی بات جھوٹی بھی نہیں ہے جب چناؤں ہوتے ہیں دوستو تو مایوٹی بڑی ہی چالاکی سے بی جی پی کا فائدہ کراتی ہیں اور یہ بات دوستو آپ نے بھی دیکھی ہوگی بھارتی جنتہ پاٹی کا فائدہ کرانے کے لیے مایوٹی کچھ بھی کرتی ہیں اسی لیے یہ چیز کو بھولانا دوستو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ مایوٹی کہہ رہی ہیں کہ بھئیہ دیکھو ای وی ایم میں بی جی پی گڑھ بڑی کر رہی ہے لیکن جب چناؤں ہوتے ہیں تو اکلے شیادہوں کے سامنے مایوٹی ایسے کنڈیڈیٹ اتاتی ہیں جن سے بی جی پی کو فائدہ پہنچے آپ کو بتا دیں یہاں تک آ رہا ہوں پھر مایوٹی پہ تو کہ فیلال جن لوگ کو کھڑا کیا جاتا ہے ان کو بھی مایوٹی نہیں بلکہ ان کے دوارہ ہی چنوایا جاتا ہے بی جی پی دوارہ تاکہ مایوٹی کا بعد میں کانگریس کا ہرانے کے لیے یوز کیا جا سکے یا پھر دوسری پارٹیاں سماج وادی وغیرہ ان کا یوز کیا جا سکے اور دوستو یہ تو صاف دکھائی بھی دے رہا ہے کہ فیلال جس طریقے سے ووٹنگ ہوتی ہے جس طریقے سے وپکش کو تور تور کر دیا جاتا ہے اور وپکش جس طریقے جو کہ بی جی پی سے مل جاتا ہے تو اپنی پارٹی کے ساتھ کھلوار کر دیتا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس بات میں دم تو ہے فیلال تو یہ صاف ہو جاتا ہے ضرورت ہو چکی ہے اور بدلاؤں تب ہی آئے گا جب آپ اور ہم بدلیں گے جب ہمارے دیکھنے کا نظریہ بدلے گا کیونکہ دوستو ایک ایسی پارٹی کو ووٹ کرنا جو نہ آپ کے لئے کچھ کر رہی ہے نہ دیش کے لئے کچھ کر رہی ہے اپنا آپ میں ایک دھوکہ ہے خود سے بھی اور دنیا سے بھی فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو دلی کے جیہاں دلی میں ہوا چوردار ہنگامہ دراصل آپ کو بتا دے ویدھان سبا میں جم کر ہوا ہنگامہ توڑ فوڑ آپ کو بتاتے چلے دوستو ان دنوں بی جے پی اور آم آدمی پارٹی میں جم کر بھڑت ہو رہی ہے جہاں پر آم آدمی پارٹی یعنی کے دوستو سیدھے سیدھے جتے بھی آم آدمی پارٹی کی لوگ ہیں اور سنجے سنگھ ہے سوری سنجے سنگھ بولو کہ ارونگ کے جیوال ہیں وہ سب لوگ حملہ ور ہوگا ہیں بی جی پی کے اوپر اور انہیں صاف کر دیا کہ فرحال اگر ال جی ایسے ہی کریں گے تو کوئی مطلب نہیں رہ جاگا سرکار چلانے کا اور ہم سرکار بھی نہیں چلائیں گے آپ کو بتاتے دوستو سرکار کی نیتیاں صاف دکھائی دے رہی ہے سرکار جس طریقے کے کام کر رہی ہے یا پھر یوں کہہ دے کہ سرکار کے یہ فالتو کے اور راڑے دیکھ دیکھ کر راڑے دیکھ دیکھ کر لوگ پریشان ہو چکے دوستو اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخرکار بھارتی جنتہ پارٹی کرنا کیا چاہ رہی ہے اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے آپ سمجھئے اور یہ چیزیں آپ بھی جانتے ہیں کہ پردان منطری کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عجیب اور غریب ہوتے ہیں مطلب سمجھ سے باہر نہ آپ کی سمجھ میں آئے نہ میری سمجھ میں آئے ایسے فیصلے فرحال تو یہ ہے کہ اب یہ صاف ہو گیا کہ فرحال پردان منطری کو جنتہ ووٹ نہیں دے گی کیونکہ جن لوگ کو لوٹا ہے وہ نہیں لوٹیں گے دوبارہ چلیے بڑھتے ہیں کورگلی وک بریکنگ کی طرف بے دار دوستو اگلی جو بڑے خبرنگل کاری چندر شکر رامل جائیں گے مدہ پردیش مدہ پردیش میں دوستو آپ کو بتا دیں شیوراج سنگھ چوہان کے خلاف کریں گے دھالا بول آپ کو بتاتے ہیں چلے دوستو ماما شیوراج کے خلاف آپ جو اہلہ بولنے والے ہیں جو ہے یہاں پر چندر شکر رامل چندر شکر رامل نے اعلان کیا ہے کہ مدہ پردیش میں جا کر جو ہے آپ پر دو ریلی نکالیں گے دراصل آپ کو بتا دیں عاروپ ہے کیا عاروپ یہ ہے کہ بی جی پی دلیتوں کا اپمان کرتی ہے اور بی جی پی جو ہے دلیتوں کا اپمان کر کے نکل جاتی ہے اس سے کوئی کچھ سوال نہیں پوچھتا یہ عاروپ چندر شکر رامل نے لگایا ہے چندر شکر رامل نے کہا کہ بابا ساں ہم بیٹ کر کا جو اپمان ہے وہ کسی کو نہیں کہتے دیں گے چاہے وہ بی جی پی ہو یا پھر انہ پاٹیا لیکن ایک بات تو صاف ہے دوستو کہ فرحال بی جی پی کی جو ریڈ کی ہڈی ہے وہ بہت جلی ٹوٹنے والی ہے اور یہ آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ دوستو ریڈ کی ہڈی دوہزار چوبیس میں ایسی کمزور ہوگی کہ راجے در راجے تو اپنے آپ ہی گرے گی بی جی پی ایک بار لوگ سبت چناؤہاری بی جی پی کہ اس کے بعد دوستو سارے سمی کرام بدل جائیں گے جہاں جہاں بی جی پی کی سرکار ہے اپنے آپ گرنا شروع ہو جائیں گی اور اتنی یہ ہو جائیں گی دوستو کیونکہ شاید پھر کانریت جو ان لوگ کو جگہ نہیں دے گی کیونکہ اب دیش میں بدلاؤ کی ضرورت ہے اور خاص کر کے لوگ سبت چناؤں میں تو بہت زیادہ حالانکہ بی آٹھ راجوں کے چناؤں ہونا جس میں کافی کچھ بدل جائے گا تو فیلحال یہ تصاف ہو جاتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑی خبر نگل کہا رہی ہے در سر آپ کو بتاتے چلے دوستو پی ام نریندر موڈی کو کے اوپر گرجے تجسوی آدھا بولے فیلحال جی ڈی اور آر جی ڈی میں سب کچھ ٹھیک لوگ جھوٹ فیلا رہا ہے آپ کو بتاتے دوستو ان دنوں خبر فیلائی جارہی کہ آر جی ڈی اور بی جی پی میں کچھ ساتھ گائٹ چل رہی ہے جس کے بعد اکلی اشادہ نے بی جی پی کو گھیر لیا ہے اکلی اشادہ نے بی جی پی کو گھیرتے وہ ان کے ایک دم سے گولی مار دی آپ کو بتاتے چلیں دوستو صاف دکھائی دی رہا ہے کہ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو لے کر پکش پوری رانتی بنایا گا اور ہم آپ کو بتاتے دوستو ایک چیز اور کہ فیلحال پی ام نریندر موڈی کو ایک چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ فیلحال ہار کا مزہ کیسا ہوتا ہے کیونکہ ہیماچل میں کانگریز نے لتھال لتھال کر ہرایا ان کو چلیے بلتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستگلی جو بولے خواہ نکلگاری دگویجے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلحال یہ جس طریقے کا یہ پتر بھیجا گیا یہ پریم پتر زیادہ لگ رہا ہے دراصل دوستو آپ کو بتاتے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پتر بھیجا گیا تھا اس پتر میں یہ بات کی تھی کہ آپ کے روڈ شو میں کورونا آ گیا لیکن دوستو آپ جب خود پردان منتری روڈ شو کر رہا ہے تو ان کے روڈ شو میں کوئی کورونا نہیں ہے آپ بھی دیکھ رہا ہے کہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو لوگوں کا پیار مل رہا ہے لیکن یہاں پر جس طریقے سے پورے پورے روڈ کو اس طریقے بلوک کر دیا ہے یہ اپنا آپ میں ایک بڑی بات ہے کیونکہ اس مددے پر بات ہونا چاہیے سرکار کہتی ہے کہ کورونا ہے لیکن جب موڈی سرکار اپنے ساتھ اپنے ہی لوگوں کو لے جاتے ہیں بسوں میں بھر بھر کے صرف سڑک فل کرانے کے لیے تب دوستو کورونا نہیں دکھائی دیتا چلیے بڑھتے ہیں کوروگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دستوگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دے راہل گاندی کے ساتھ دکھائی دیئے دو شخص میلے کپڑوں میں الگ الگ جگہ جی ہیں آپ کو بتا دے راہل کی ہو رہی جمکر تعریف دیسل آپ کو بتا دے دوستو راہل گاندی سبھی سے ملنا ہے چاہے وہ کچھا کرمچاری ہو یا صفائی کرمچاری ہو یا پھر مزدور ہو راہل گاندی کسی میں بھید بھاو نہیں کر رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ فیلحال جیسے ہی راہل گاندی اس چیز میں بیزی ہوئے ویسے ہی بی جے پی کے دماغ میں کچھ اور پلان چلنے لگتا ہے لیکن ایک چیز تو صاف ہے کہ فیلحال بھارت جوڑ ویاترہ میں یہ جو دو ویکتی دکھ رہا ہیں دوستو لوگوں نے ان کی جمکر تعریف کی اور راہل کی کہا کہ راہل گاندی جو ان چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے لوگ جو ان کے ساتھ چلنا ہے وہ کہیں نہ کہیں مثال کی بات ہے کہ راہل گاندی اس میں بھارت جوڑ نے مکلے اور اس کام کو بخوب وہ کرنا ہے پیار محبت سے کرنا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو گلی جو بڑے خوبہ نگل کہا رہی دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو اب سنجر آوت نے بھر لیے ہنکار راہل گاندی کے بھارت جوڑو یاترہ میں کشمیر میں جائیں گے وہاں پر ہوں گے شامل دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو شیف سینہ بھی راہل گاندی کا پورا سمرتن کر رہی ہے ایسا میں شیف سینہ نے بھی اپنی کمر کس لیے کہ وہ راہل گاندی کر کے یہ جو جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس چیز کو لے کر راہل گاندی کو پیار بھی ملنا ہے کیونکہ بھارت جوڑو یاترہ دوستو ایک بھارت جوڑنے کا نظر ہی ہے اور جس کو کہیں نہ کہیں اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بھارت میں بدلاؤ آئے اور جو دوستو بھارت نئی اچھائیوں کو چھوئے فیلال دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئیں سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اسی ویڈیوز ملتی رہیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں دوستو اسی طریقے کی سچی اور بالکل صحیح خبریں جو آپ تک کوئی نہیں پہنچاتا وہ آپ تک ہم پہنچانے